ستر کی عمر کا ایک آدمی کچھا سونا بینتا ہے وہ بیٹھ کر اپنے خجانے کو دیکھتا ہے لیکن اچانک اس سونے میں چھے ڈنک نکل آتے ہیں اور بوڑے آدمی کے ہاتھ میں ڈس لیتے ہیں وہ تورنٹ اسے اپنے ہاتھ سے باہر کھیچتا ہے پھر اگلے دن آئینے میں دیکھتے وقت وہ دیکھتا ہے کہ وہ جوان ہوتا جا رہا ہے تو کیا سونے کا یہ ٹکڑا بوڑے لوگوں کو جوان بنانے میں مدد کرتا ہے یہ کہانی کچھ سمیں پرانی ہے مسٹر لی ایک انٹیک شاپ کے مالک ہیں ان کی ایک پیاری سی پوتی ہے اس دن ایک انجان گراہک دکان پر آیا ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ ڈھون رہا ہے ایک پرانی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر بینہ کچھ کہے وہ چلا گیا پہلے تو مسٹر لی نے زیادہ دھیان نہیں دیا اپنی پوتی کے ساتھ پجل کھیلتے ہوئے اس مورتی کی آنکھ میں ایک کوکروچ دکھا اس سے پوتی ڈر گئی مسٹر لی مورتی پر کچھ بار مارتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ مورتی بھی تر سے کھالی ہے اس لیے وہ مورتی کا بیس اٹھاتے ہیں انہیں وہاں ایک چمکتا ہوا خجانہ ملتا ہے وہاں ایک بے وکوف جلباجی میں آتا ہے وہ مورتی کی قیمت پر چرچہ کیے بینہ اسے خرید لیتا ہے مسٹر لی کو لگتا ہے کہ یہ کچھے سونے کہیں آسانی سے نہیں آئے ہوں گے وہ اسے اپنے ہاتھوں میں لیتا اور کافی دیر تک ادھیان کرتا ہے وہ اٹھ سکتا سے اس میں موجود بٹن کو دبا دیتا ہے لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس سے ان کی پوتی کو ہنسی آ جاتی ہے لیکن اچانک کچھے سونے میں سے چھے ڈنک نکاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جور سے مار دیتے ہیں مسٹر لی کو کافی درد ہو رہا ہے وہ جلدی سے سونا باہر نکالتے ہیں اور بگل میں پیگ دیتے ہیں اس سمیں ڈنک بھی پرتکریہ دیتے ہیں رات تک مسٹر لی کو کافی بھوک لگ جاتی ہے وہ پانی کی بوتل نکالتے ہیں اور سارا ایک ہی گھونٹ میں پی جاتے ہیں علماری میں کچھے میٹ کا ایک پلیٹ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایک اور بھی لیتے ہیں وہ تورنت کھڑکی پر جاتے ہیں تیرانوے سال پرانے اتر پشچن کی ہوا میں سانس لیتے ہیں اچانک انہیں ان کے گھاو میں کافی خجلی ہونے لگتی ہے وہ ہچاکو سے رگڑتے ہیں ہاتھ سے خجلاتے ہیں اپنے دانس تے کارتے ہیں گھاو اب بھی ٹھیک نہیں ہوتا جیسے کی انہیں سونے کی پوکار سنائی دی ہو تو وہ وہاں جا کر سونا اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں سیڑھیوں پر جاتے وقت وہ اسے آرام سے اسے اپنے ہاتھ پر رکھتے ہیں بٹن کو دباتے ہیں ان کے ہاتھ میں چھے ڈنگ کی طرح ان کی نسوں میں گھس جاتی ہے اور دھیمے دھیمے ان کا خون چوسنے لگتی ہے مسٹر لی سیڑھیوں پر لے جاتے ہیں ایسا آرام محسوس ہوتا ہے جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا لیکن یہ سب کچھ ان کی پوتی دیکھ رہی ہے اگلے دن جب وہ آئینے میں دیکھ رہے ہیں تو وہ خود کو کافی جوان پاتے ہیں ان کا دوستہ بھی یہ بدلاو دیکھ کر کافی خوش ہے جب وہ انٹیک شاپ پر جاتے ہیں وہ درواجے کا تالہ ٹوٹا پاتے ہیں اندر کے فنیچر پوری طرح تحس نہ ہیں وہاں صرف ایک بجنس کارڈ بچا ہے بجنس کارڈ کی سوچنا کے مطابق وہ ایک فیکٹری میں جاتے ہیں چرچہ کرنے کے لیے وہ اسی بے وکوف سے ملتے ہیں جو ایک دن پہلے آیا تھا وہ بے وکوف انہیں بتاتا ہے کہ اس کے انکل مسٹر وانگ نے یہ سب کہا تھا مسٹر لی کو اپنے انکل سے ملوانے ان کے کمرے میں لے جاتا ہے مسٹر وانگ کے پاس ایک پرانی ڈائری ہے مسٹر لی کو بتاتے ہیں چار سو سال پہلے ایک کاریگر تھا اس نے ایک خاص اپکرن بنایا تھا جو لوگوں کو عمر بنا سکتا ہے اور اس کا نام ڈیویلز کلو رکھا لیکن کچھ دشک پہلے وہ کاریگر اچانک مر گیا ڈیویلز کلو اس مورتی میں چھپا ہوا تھا جو بک رہی تھی اور دنیا میں کھوئی ہوئی تھی اور اس ڈائری میں درج ہے ڈیویلز کلو کے استعمال کرنے کا طریقہ مسٹر لی ایسے ناٹک کرتے ہیں جیسے انہیں کچھ پتا نہیں مسٹر وانگ مسٹر لی سے کہتے ہیں کہ وہ مرنے والے ہیں اس لیے انہیں ڈیویلز کلو استعمال کر اپنی عمر بڑھانے کے لیے وہ بات کرتے کرتے مسٹر لی کا لائے ہوا ڈبا لے لیتے ہیں مسٹر وانگ مسٹر لی کے ہاتھ کو بھی دیکھتے ہیں جو گھاو ڈیویلز کلو کے استعمال سے ہوا ہے وہ مسٹر لی پر چلاتے ہیں اور انہیں مور کہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر استعمال کیا ہوا ڈیویلز کلو ہے تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی پھر وہ بے وکوف کو مسٹر لی کو لے جانے کے لیے کہتے ہیں لیکن بکسے میں صرف دو ٹوٹے تالے ہیں مسٹر لی کو اچانک ایک چمکتا ہوا سونے کا خجانہ مل جاتا ہے پتا چلتا ہے کی بس رکھ دینے سے وہ خون چستا ہے اور اس سے آپ پورا طرح ریکاور کر سکتے ہیں بعد میں وہ اس پر نربھر ہوتے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اسے اس کی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے اس دن وہ اور اس کا دوست نئے سال کا جشن منا رہے ہیں اگلے ٹیبل پر بیٹھا انسان کو شاید سندرتہ دیکھ گئی ہے اس کی ناک سے خون نہیں رک رہا ہے مسٹر لی اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں جاتے خون ان کی گندوں نے عجیب طرح سے رومانچت کرتی ہے تو وہ اس آدمی کا پیچھا کرتے ہیں جب وہ ٹائلٹ میں پہنچتے ہیں جمین پر بکرا ہوا خون دیکھ کر مسٹر لی جمین پر لوٹنے لگتے ہیں اسے بار بار چاٹتے ہیں اس سمیں مسٹر بے ہوش ہو جاتے ہیں جب وہ جاگتے ہیں وہ اس بے وکوف کو اپنے بگل میں بیٹھا پاتے ہیں وہ مسٹر لی کار سے باہر کھینچتا ہے اور انہیں مارتا ہے وہ مسٹر لی سے پوچھتا ہے اس دیولز کلو کا کیا کام ہے مسٹر لی اسے بتاتے ہیں اس تو بے وکوف تیجی سے ہستا ہے ہر روج وہ کتے کی پوچھ کی طرح ہے اپنے انکل کا آدیش مانتا ہے تاکہ ان کی جائداد اسے جلدی مل جائے اس کے انکل کو ڈیولز کلو کا خواب بھی نہیں دیکھنا چاہیے اس لیے وہ مسٹر لی کو کار میں لوگ کر دیتا ہے اور کار کو پہاڑی سے نیچے دھکیل دیتا ہے مسٹر لی کی بناوٹوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ اب اور نہیں جی سکتے بے وکوف وائن پیتا ہے اور گلاس نیچے فیک دیتا ہے اور ایک جھوٹا درشے بناتا ہے کہ مسٹر لی نشے میں نیچے گر گئے گھر جاتے وقت ایک بڑی بے وکوفی اسے لگتا ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھوں میں ہے وہ آرام سے بیٹھ کر گنگوناتا ہے پیر کی انگلیوں کی خاص سگند کا مجھا لیتا ہے تب ہی اس کے انکل اسے بلاتے ہیں وہ جلدباجی میں کپڑے بدلتا ہے انکل کے کمرے میں جاتا ہے اس کی بری طرح مار پڑھنے والی ہے اسہائے ہو کر بے وکوف اسے بتاتا ہے کہ کیونکہ مسٹر لی کار کو صحیح سمیہ پر روک نہیں پ اس لیے انہوں نے گاڑی کو خود ہی نیچے گرا لیا تھا لیکن انکل اسے خود ہی پوچھتے رہتے ہیں کی کیا اس نے ان کی چھاتی پر وار کیا تھا بے وکوف کو اب بھی کچھ سمجھ نہیں آتا ہے موت اندھ ہے اب انہیں کیا چاہیے وہ ان کی چھاتی پر وار کیوں کرے گا کیونکہ جو ڈیولز کلوکہ استعمال کرتے ہیں وہ آدمی صرف دل پر وار کرنے سے مارا جا سکتا ہے نہیں تو وہ پھر سے افتار لیتا رہے گا بے وکوف مسٹر لی کے انتم سنسکار میں جاتا ہے ان کے ش شف کے پاس جاتا ہے حالات کا پریقشن کرتا ہے کچھ دیر کے لیے ان کی ناگ دباتا ہے مسٹر لی کوئی پرتکریاں نہیں دیتے ہیں لیکن وہ اب بھی سنشچت نہیں ہے وہ مسٹر لی کے دوست ہونے کا ناٹا کرتا ہے جو انہیں جلانے سے پہلے ایک بار دیکھنا چاہتا ہے لیکن اب مسٹر لی شمشان میں لے جائے جا چکے ہیں بے وکوف شمشان کی اور دیکھتا ہے اور جور سے ہستا ہے لیکن اسے یقین نہیں ہوتا مسٹر لی جلد ہی وہاں سے نکل آئے مسٹر لی کو ان کی موت کے تور جاند بات جلا دیا گیا تھا لیکن شاید اس ینتر میں کوئی دکت ہے ایک آدمی نیچے اسے دیکھنے جاتا ہے اسے ٹھیک کرنے کے بعد آگ جلتی ہے لیکن اب مسٹر لی پہلے ہی باہر آ چکے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ مسٹر لی اچانک جادوی ڈیولز فلو سے اپنا خون چوسوا رہے ہیں وہ نہ صرف بڑا پے سے مکتی پالیں گے بلکہ موت سے بھی بچ جائیں گے اس کی وجہ سے مسٹر لی ایک بڑی قیمت بھی چکاتے ہیں ان کی توجہ سڑنے لگتی ہے وہ ایک پوتی کے سینے پر سو سکتے ہیں کسی ایسے کی جندگی جو مر کے جندہ ہوا ہو انہیں کوئی خوشی نہیں دیتی وہ سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اپنے دوست کو ایک خط لکھنے کے بعد وہ مسٹر وانگ کے وکشاپ پر جاتے ہیں ان کی پوتی بھی چپ چاپ ان کے ساتھ جاتی ہے وہ صرف اپنی پوتی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں مسٹر وانگ کے کمرے میں آ کر دراج میں ان کی پوتی کو لوہے کا ایک بکسہ ملتا ہے مسٹر لی اسے کھولتے ہیں وہ ڈیولز کلو کا مینوال ہے لیکن اب مسٹر وانگ جاگ چکے ہیں وہ مسٹر لی کو بتاتے ہیں اس کا سب سے مہتوپون پیج وہ کھا چکے ہیں اگر مسٹر لی امر ہونا چاہتے ہیں تو انہیں اس انسان کا خون پینا پڑے گا جسے وہ سب سے زیادہ چاہتے ہیں اس کے بعد وہ ایک بار میں فار دیتے ہیں مسٹر لی کی سڑی ہوئی خال مسٹر لی خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں وہ نہ انسان لگتے ہیں نہ بھوٹ وہ بس اپنی پرانی بناوٹ پر لوٹنا چاہتے ہیں مسٹر وانگ انہیں بتاتے ہیں کہ جب وہ اسے دیولز کلو دیں گے تب ہی وہ انہیں اپائے بتائیں گے مسٹر لی دیولز کلو نکالتے ہیں لیکن امید کے وپریت مسٹر وانگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں جمین پر گرا کر مسٹر وانگ ایک تلوار نکالتے ہیں وہ مسٹر لی کے دل پر وار کرنے والے ہیں لیکن پوتی انہیں دھکا دے دیتی ہے مسٹر لی مشکل سے اٹھتے ہیں وہ اپنی پوتی کو دور لے جانے والے ہوتے ہیں لیکن اب انہیں جمین پر تاجے خون کی گند آتی ہے وہ اپنی اچھا روک نہیں پاتے جمین پر رینگتے ہیں مسٹر وانگ کا خون چوسنے لگتے ہیں بے وکوف ان کی آواز سن لیتا ہے اور بھاگتا ہوا آتا ہے مسٹر لی تورنٹ اپنی پوتی کو چھپا دیتے ہیں بے وکوف اپنے مرے ہوئے انکل کو دیکھتا ہے اور خوشی سے اچھلتا ہے لیکن تب ہی مسٹر لی باہر آتے ہیں بے وکوف کو مارتے ہیں پھر اپنی پوتی کو لے کر باہر بھاگتے ہیں جب بے وکوف زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے وہ اس کے گلے لگ جاتے ہیں اور ساتھ میں اچھلتے ہیں دونوں یہیں ختم ہو جاتے ہیں پوتی ڈیولز کلو کو اپنے دادا جی کے شریر پر رکھتی ہے یہ ینتر پھر سے چلنے لگتا ہے اور خون چوستا ہے مسٹر لی پھر سے جندہ ہو جاتے ہیں ان میں پھر سے جان واپس آ جاتی ہے انہیں ٹھیک ہونے کے لیے خون کی ضرورت ہے اپنی پوتی کے ہاتھ پر گھاو دیکھ کر ان کو ایک برا خیال آتا ہے لیکن اب پوتی انہیں دادا جی بولاتی ہے ایک پل میں مسٹر لی ہوش سنبھال لیتے ہیں اپنے سینے سے ڈیولز کلو باہر کھیچتے ہیں ایک پتھر لیتے ہیں اور اسے توڑ دیتے ہیں درشے بدلتا ہے مسٹر لی بستر پر لیتے ہیں اب ان پر نئی توجہ آ چکی ہے اپنی پوتی اور ایک پرانے دوست کی دیکھ بھال سے وہ شانتی سے دنیا سے ودا لیتے ہیں اس فلم میں ڈیولز کلو لارڈ آف رنگز جیسا ہے کئی لوگ اسے لینا چاہتے ہیں ایک بار مل جائے تو وہ اس پر نربھر ہو جاتے ہیں ایک حد تک یہ نربھرتا ایک شراب ہے جب عمر بڑھتی ہے تو کیول تکلیف بچتی ہے کیا آپ کو اب بھی ایسی امرتا چاہیے میں شاو گینگ ہوں پلیز لائک اور فالو کریں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں